بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل امین آٹو میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا جی پاکستانی کرول ہے تیرہ سو سی سی جس میں بارہ وال انجن کمپنی فیٹڈ لگا ہوئے اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی فیول بہت زیادہ کھا رہی ہے اور میسنگ بہت زیادہ کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے نا ایک نمبر جو ہے پلک چک کریں گی کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ پہلے نمبر ہم نے پلک نکال رہا تو گاڑی ویبریٹ کر یہ مطلب کہ پہلے نمبر پلک ٹھیک ہے اب ہم اس کا جو ہے دوسرا پلک دیکھیں گے کیا اس پہ بھی گاڑی ویبریٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل انجن سٹیبل ہے مطلب کہ اس پہ کوئی گاڑی ویبریٹ نہیں کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا دو نمبر جو ٹپٹ ہے وہ جام ہے اس سے یہ ایشو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا سیکنڈ نمبر جو ٹپٹ ہے وہ جام ہے اور اس کا پلک شارٹ ہے اس کا پلک شارٹ ہے شارٹ ہونے کے وجہ سے گاڑی کوئی ویبریٹ نہیں کرتی اب تیسے رہے نکالیں گے یہ دیکھیں پھر وہ انجن جو ہے نا وہ تھر تھرات کر رہے ہیں ویبریٹ کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں ابھی پیچھے دیکھیں یہ کالا دھوان پھینک رہی ہے اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کچھا دھوان پھینکتی ہے اس سے بھی اس کے فیول کنزمشن بہت زیادہ ہے اب یہ انجن آپ دیکھیں یہ اس کو بانوار انجن کہتے ہیں پاکستانی سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ ائر فیلٹر والا جو ایریا ہے اس کو ہم کھولیں گے کہ آسانی سے ہم انجن میں کام کر سکیں اس کے بعد ہم کھولیں گے یہ وہ ٹپٹ کور اس کے جو ساتھ آگے آپ انجن کے اوپر لگے ہیں اس کو ٹپٹ کور کہتے ہیں یہ ٹپٹ کور کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اتیاد سے کھولنے کوئی چیز بھی خراب نہ ہو جائے کوئی چیز کوئی نٹ وغیرہ اس میں ٹوٹ نہ جائے آرام سے اتیاد سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کام یا یہ مسئلہ اگر آپ کی گاڑی میں ہوں تو آپ یہ مسئلہ مسائل خود حال بھی کر سکیں اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ میری گاڑی میں کیا ایشو ہے تو یہ دیکھیں ہم سب سے پر ہم ٹپٹ کور اس کا اٹھائیں گے یہ دیکھیں اتیاد سے اس کا ٹپٹ کور آپ نے اٹھانا ہے یہ پلک یہ دیکھیں اس کے پلک سارے شارٹ ہیں دو نمبر بھی شارٹ ہیں اور دو نمبر میں زیادہ ایشو ہے اس وجہ سے بھی یہ کہ اس کے جو یہ ٹپٹ ہیں یہ بلکل چام ہے یہ ہے جو سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ آپ چیک کریں جیے اس کے پلک سارے شارٹ ہیں سارے دیکھیں کتنے بلیک ہو گئے ہیں کالے ہو گئے اوپر سے یہ اس کا فیول کنزمشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ فیول کھا رہی ہے دیکھیں آپ تو یہ جب ہم یہ ٹپٹ کے اور کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا جو انشاءاللہ ہے نا کاربولیٹر اس کو بھی سفا کر لیں یہ ٹپٹ دیکھیں یہ ٹپٹ اس میں ہم نے جو ہے نا دیکھیں یہ پندرہ ایم ایم جو ہے ہم نے اس میں جو یہ گیج لگا ہے وہ بھی اس میں نہیں گیا اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جام ہے یہ ہل نہیں رہے بلکل نہیں ہل رہے اس کے لئے ہم نے ان کو پہلے فل لیوز کریں گے اور لیوز کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو جو ہے نا اپنی سیٹنگ یہ دیکھیں بھی ہم اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک نمبر ہوئے ہیں یہ دو نمبر دو نمبر ٹپٹ ہیں جو اس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہیں سخت ہو گئے ہیں یہ ٹپٹ اتنے جام تھے کہ اس میں زیرو سیز کا گیج بھی جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا ابھی جیسے آپ دیکھیں بلکل لوز طریقے سے جو ہے نا یہ ٹپٹ جا رہے ہیں لیکن اس کی سٹیٹنگ کرتے ہیں اپنی ہر چیز کو جو ہے نا بہت اتیاز سے کرنا ہے اور طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں ٹپٹ سے جیسے اب ہم کر رہے ہیں ان کو سیٹنگ اورین کی دیکھیں اچھے یہ جب ٹپٹ میں جب کام کریں گے تو اس کے لئے آپ نے گاڑی کو تھنڈا کرنا بہت لازمی ہے ابھی تو سردی ہے اور ہماری گاڑی بھی ماشاءاللہ کافی ٹیم سے کھڑی تھی تو تھنڈی ہوگی تھی تو جب بھی آپ یہ کام کریں تو اس کے لئے انجن کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ گرم گرم جب آپ کریں گے تو یہ ٹپٹ آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس لئے اس کو تھنڈا کر کے اتیاز سے آپ میں کرنے ابھی ہم آپ کو آگے جیسے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک یہ بھی ہم کارپوریٹر کی صفائی کر رہے ہیں وہ ٹپٹ کا ہو رہا ہے اگرہ سب کچھ ہمیں لگا دی یہ دیکھیں کارپوریٹر کی سپریے کر رہے ہیں اس میں کہ اس میں جو کچھرا ہو جو بھی ہو وہ دیکھیں سٹارٹ کی ہوئی ہے گاڑی ہم نے بھی اور یہ اس کا صفائی کر رہے ہیں جو گندہ کچھرا ہے دو جو کچھ بھی ہوگا وہ انشاءاللہ صفائی ہو جائے گا ہمارا ویڈیو بنانے کے مقصد ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھیں اور گھر بیٹھے یہ سارے جو ہیں آپ کریں یہ بھی گاڑی اسٹارٹ ہے بلکل اسٹیبل گاڑی کھڑی نہ انجن ویبریٹ کر رہے نہ کچھ سانڈ بھی اس کی چینج ہوگی ہے اور ہمارے چینلن کو لائک کریں سبکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ